پاکستان سپر لیگ کے ساتھویں ایڈیشن کے فائنل میں لاہور کلندر نے ملتان سلطان کو بیالیس رنز سے شکست دے کر پہلی مرتبہ ٹائٹل جیت لیا واضح رہے کہ میزبان لاہور کلندر نے ٹاس جیت کر ملتان سلطان کو پہلے بالنگ کی دعوت دی لاہور کلندر کا فائنل میچ میں ٹاس جیت کر آغاز اچھا نہ رہا تاہم تجربے کا آر رونڈر محمد حفیظ نے بڑے میچ میں نفت سنچری سکور کی حفیظ نے چھاریس گیندوں پر ایک چھکے کی مدد سے انتر رنز کے بعد دھانی کو وکڑ دی ہیری بروک اور ڈیویڈ ویزے کی جارہانہ ایننگ کی بدولت لاہور کلندر مکررہ آورڈز میں پانچ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو اسی رنز بنا سکی ایک سو اسی رنز کے تاقوب میں ملتان سلطان کی پوری ٹیم ایک سو اٹھتیس رنز بنا کر انیس اشاریہ تین آورڈز میں آؤٹ ہو گئی ملتان سلطان کی اس جانب سے سب سے زیادہ سکور خوش دل شاہ نے بنایا انہوں نے ایک چھکا اور چار چوکوں کی مدد سے 32 رنز سکور کیے یوں ہی یہ میٹ لاہور کلندر نے بہ آسانی 42 رنز سے جیت لیا